ماتی اللہ جان کہ یہ تو چیف جسٹس او سپریم کورٹ اف پاکستان جب یہ کہیں کہ میری بیگم کو آپ نے اس میٹنگ میں بٹھا دیا جہاں پر وہ موجود نہیں تھی نہ ہی وہ ہو سکتی تھی اور پھر وہ واسطے دے رہا ہے اللہ کے what does it tell you about fake news well this is very important کہ judicial highest office جو ہے وہ صحافیوں کو حراسان کرنے کے کیس کے حوالے سے سماعت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنی ذاتی طور پہ جس طریقے سے وہ target ہوا ہے اور ذاتی طور پہ جس طرح وہ victim بنا ہے وہ اس کا اظہار کر رہا ہے میرے لیے شاید اس وقت fake news اور ان کی اہلیہ کے اجلاس میں شرکت کی خبر سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس کیس کے دوران اس بینچ پر بیٹھ کر اس طرح کی وضاحت دینی چاہیے تھی یا نہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بڑی خبر ہے اور یہ زیادہ اہم واقعہ ہے بنسبت اس خبر کے جو کسی رپورٹر نے چلا دی کہ ان کی اہلیہ اجلاس میں موجود تھی تو صبر کرے وہ نہیں تھی اور اب چیف جسٹس کہہ رہا ہے تو ہمارے ہاں تو ایسے چیف جسٹس بھی گزرے ہیں جن کے اوپر ہم ان کی ساسو ماں کے الزبات پی لگاتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر رہیں کہ کیا وہ وہاں پر موجود تھی کہ نہیں تھی نہیں دیکھیں یہ بات تو اب چیف جسٹس نے کہہ دیئے نہیں تھی نا میں یہ خبر نہیں چلائی نا میں اس پر انصرا کروں گا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ خبر کیا ہے اس کا دیئے خبر تو نہ ہوئی خبر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیف جسٹس کا ایک موقف ہے سامنے آگیا ہے وہ سمپل پریس لیس سے بھی ہو سکتا ہے میرے لئے زیادہ important یہ ہے کہ how the state and how the state institution react and respond to these fake news کیا وہ اس کو ایک excuse بنا کے کیا وہ صحافیوں کا گردن دبائیں گی گلہ دبائیں گی اور تمام صحافیوں کو fake news کی مثال دے کے ان کو strangulate کریں گی کیا اسد تور کی طرح ان پر غلط دفعات لگائیں گی جس کا اطراف اترانی جنرل بھی کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ ہم نے بات کا آغاز کہاں سے کیا fake news سے کیا اور اختتام کہاں پہ ہوا کہ ہمارے ساتھ دیکھیں کیا ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس ریاست جس معاشرے کے اندر ریاستی ادارے fake news چلا رہے ہوں ریاستی ادارے propaganda کر رہے ہوں اندریہ کے against کر رہے ہوں حکومت سحصدانوں کے against کر رہے ہوں وہاں پہ ایک fake news کو بہانہ بنا کے آپ professional journalistوں کو دبانے کی قائل کر رہے ہیں ایکسکیوز بنی ہے اصل تور کے ساتھ کیا ہوا اس خبر کو بہانہ بنا کے ہمارے ساتھ یہ نہ ہو تو آپ کو کس نے کہا یہ ہونے والا ہے ہونے والا ہے اور ہوا بھی ہے ہونے والا نہیں ہوا ہے اس ملک میں اور ہو رہا ہے اس خبر کی بنیات پر ہو رہا ہے اس خبر کی بات نہیں کر رہا لیکن آپ chief justice کی طرح سے یہ بات کی گئی ہے اس کو بنیات بنایا جائے گا اور میرے خیال میں chief justice کو ایسے نہیں کنا چاہیے تھا میری رائے میں میری رائے میں ریجسٹار کے بارے ہیں ایک رائے ہے خیال ہے وہم ہے شک ہے نہیں 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 وہم شک کی بات نہیں ہے خبر ہے ایسے نہ کریں دیکھیں آپ نے مجھے تجزیہ قریب لائے خیال اور وہم میں نے خبر کی دیفنیشن بھی اگر آپ نے میری رائے پوچھی ہے تو اس کو رائے رہنے دیں اس کو وہم آتی ہے رائے کے طور پر رائے کے بیان کریں اس کو وہم آپ نہیں کہہ سکتے وہنہ یہ سارے وہم ہی در بیٹھے ہیں ہم اپنا تجزیہ دینے آئیں کہ وہموں کا اظہار کرنے تو نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی چیف جسٹس نے پہلے بھی ریمار کر دی جس کے بعد اسطور کے اوپر مقدمہ بنا کیا یہ فیکٹ ہے کیا یہ فیکٹ ہے کہ ہونے والا ہے بلکل ہونے والا ہے ہوا ہے اور ہوا بھی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوا ہو چکا ہے ہو چکا ہے جو ہونے والا ہے وہ فیکٹ نہیں یہ وزیر سے جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے اور جو صحافیوں سے چلانگ بار کے آپ دوسرے سیاست میں چلے گئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے اسطور کے اوپر جھوٹے اور غلط مقدمہ بنا اور یہ آج معافی بھی نہیں مانگیں گے اسطور سے جس کے بارے میں اٹرنی جنرل نے کہا کہ وہ غلط تفاقے رہے تھے یہ دیکھنے آئی موضوع کیوں پر فیلان رہے ہیں آپ اپنی آرگومنٹ کو بیلد کریں آیاستی بہیوئر جڑا ہے فیک نیوز سے طلب لوگوں نے ان کو تیار کیا تھا یہ کہہ کہ یہ ٹکر کے لوگ ہیں تو وہ کون تھے وہ سٹیٹ کے ادارے تھے جو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ویڈیو چلواتے تھے پروپیکنڈا کرتے تھے جب ان کے خلاف ریفرنس چل رہا تھا اور اس بات کو میں ماننا پڑے گا کہ فیک نیوز کے بزنس میں صرف عام لوگ نہیں ہیں ریاستی ادارے بھی ملوض یہ سب سے پہلے اور یہ ایک بہت بڑا عمل ہے یہ سب سے پہلے بارہ بات یہ سب سے پہلے کر چکے ہیں ایک مرتبہ نہیں کی بی سیو مرتبہ کی ہے لیکن لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئے اور استعمال ہونے کے بعد اب وہ معصومیت کا لبادہ اوڑ کے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں کیا پتا یہ تو آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ تو معصوم تو نہ ٹھہر ہے نا پھر آپ پروفیشنل جنرلس کا کام کیا ہے جس نے آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس خبر آئے گی آپ نے پہلے ہیں بھئی سورس کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی فائل آتی ہے اور آپ اس فائل کو اس وجہ سے بغل میں لے لیتے ہیں کہ کسی نے بڑے موتور شخص نے یا تاکتور شخص نے دیا ہے تو وہ آپ کی اپنی فالٹ ہے فیک نیوز آوٹ رائٹ لائز یعنی مکمت اور پر جھوٹ ڈس انفرمیشن مس انفرمیشن ہمبگ فکشن یہ تمام معاملات جو ہیں ٹیک اپ کر رہے ہیں لیکن یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے میڈیا کی پروفیشنل کٹیگریز کے اندر یہ تمام معاشرے کو کہیں سے کہیں بھی لے جا سکتا ہے کوکلی اگرمتی اس کے اوپر آپ فوکس کر لیں اگر یہ جو بیان ہے بشرا کی طرف سے اور عمران کی طرف سے ریپورٹرز کے موجودگی میں یہ کس کٹیگری میں آئے گا میرے خیال میں اب تلت حسین جیسے نامور اینکر نے اگر یہ سارا بیان چلا دی ہے تو اس کو فیک نیوز دو نہیں کہہ سکے گے ہمارے ریپورٹر نے بڑی تفصیل سے وہ بیان کر دی ہے میں نے تو وہ بہت سارے تھم نیوز بھی چلایا ہے وہ مسترد تو نہیں ہے یہ ریپورٹر نے تفصیلات بتائیں جو اس نے خود دیکھا ہے یہ کیا ہے اس کو فیک نیوز اس لیے نہیں میرے خیال میں اس کو ہائپ دینا وہ ایک پہلو ہے جس پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دعویٰ ہے ان کا یہ ایک الزام ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ایک ثابت وزیر اعظم پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور میں عمران خان کے نام لوں گا اور اس کی تحقیقات کا آج تک کسی کو نہیں پتا اور اسی لیے جب ریاست جو ہے برواقت اس طرح کے الزامات کا اوپر ردیوان نہیں دیتی تحقیقات نہیں کرتی اور ان تحقیقاتی رپورٹ کو سامنے نہیں لاتی تو پھر لوگوں کے خدشات بڑھتے ہیں اور ایسے خدشے والے معاشرے کے اندر فیک نیوز زیادہ پنپتی ہیں تو میرے کیا میں اسٹیٹ کو تو بڑا ہی اگر ہم نے اس کو پر اگر تجزیاتی لینز رکھنا ہو تو پھر ہم کون کیسے اس کو کہیں گے کیا ہم سوال پوچھیں گے لوگوں نے سوال پوچھے بلکل مثلا میں ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ تو قید کاٹ رہی ہیں اور آپ کے حضبن بھی قید کاٹ رہے ہیں غلط یا صحیح اکلیتہ بحث ہو سکتی ہے تو اس میں آپ کے پاس تحقیقات کہ کیا کیا ٹولز آویلیبل ہیں فیک نیوز کا زمانہ ہے جو مستنت صحافی ہیں ان کو بار بار اسرار کرنا ہوگا کہ صحافت کرنے کے لیے بھلے میڈیم کوئی بھی ہو آپ سوشل میڈیا کا میڈیم استعمال کر رہے ہو ٹی وی ہو ریڈیو ہو الیکٹرونک میڈیا کے اور معاملات ہو فیس بک کی پر کام کر رہے ہو انسٹا گرام ہو آپ کے سامنے یا آپ کسے گا بیٹھ کر بات ہی کر رہے ہو تو آپ میں کچھ اصول کے مطابق کام کرنا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیک نیوز تواتر سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اب اس کا اس کو ٹیکل کیسے کر رہے ہیں I think that's the key question کہ ہم سب جو ہیں یا نیوز سے ہمارا وابستگی رہی ہے یا ہے اس کو ٹیکل کیا کریں فرسٹ ان فرس طلعت سب سے پہلے تو جو سوسائیٹی کے اندر الیکٹری گورنمنٹ کے حوالے سے بد اطمادی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اور اس کے بعد جو ہمارے جمہوری جو ادارے ہیں ان کو مضبوط بنانا ہوگا اور جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے وہ ختم کرنی ہوگی پرپیگنڈا جو ریاست کی طرف سے کیا جاتا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اس کے بعد جیسے ساکب نے ایک بڑی زبردست پات کی کہ پوری دنیا میں اس حوالے سے تحقیق ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کا جواب سوشل میڈیا سے اگر فیک نیوز ہے تو اس کا جواب ٹرچ کے ساتھ سٹیٹ کو ایمیجیٹ انویسٹیگیشن ایمیجیٹ فیکٹس کو سامنے لاکھے اس کو کانٹر کرنا ہوگا اگر ہم فیک نیوز سپیس دومینیشن جو کہتے ہیں کہ آپ سچ سے حقائق سے سپیس کو دومینیٹ کریں سپیس کو دومینیٹ کریں تو اگر ہم فیک نیوز کا مقابلہ پولیسنگ سے کرنا چاہ رہے ہیں ڈنڈے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ کانٹری کے اندر تو آپ کچھ لوگوں کو دبا لیں گے لیکن یہ جو سوشل میڈیا یہ صرف ملک کے اندر رہنے والوں کے استعمال میں نہیں ہے کچھ تو پولیسنگ کرنی پڑے گی کچھ تو پولیسنگ کرنی پڑے گی اس لیے کہ دنیا بھر میں پولیسنگ یا ریگولیشن دنیا میں کتنے صافیوں کو فیک نیوز پہ ریسٹ کیا جاتا ہے اس طرح کی بات نہ کریں فوراں ہی پولیسنگ پڑے گی اس سے پہلے بھی کچھ ہونا چاہیے ریگولیشن آپ کو کرنی پڑے گی جو یہ جو ٹیک جائنٹس ہیں یہ ایک بہت بڑے پلیٹفارمز بن گئے ہیں کئی ٹیک کمپنیاں کئی ریاستوں سے زیادہ طاقتور ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک پلیٹفارم بنایا ہے جو کہ ایک پوری سوسائٹی کو ڈیسٹیبلائز کر دے اور ہیجان بپا کر دے وائلنس ہو کچھ بھی ہو اور آپ اس کی ذمہ داری نہ لیں یہ نہیں ہو سکتا ٹرمپ کا ٹوٹر بند نہیں ہوا تھا ٹرمپ کا ٹوٹر بند ہوا تھا ٹوٹر کمپنی نے کیا تھا اور پبلک اپنین کے اوپر سرویز کے بات کیا تھا لوگوں کی رائے لے کے کیا تھا پلیسنگ نہیں کیا ٹوٹر کی جو ایڈیٹر پولیسی ہے اس کے تحت انہوں نے بند کیا ایڈیٹر پولیسی ہے سروی ہوا اس کے باوجود اپنین اور آج جو ٹک ٹوٹر کے اوپر کیا پولیسی ہے امریکہ کی جن کی کمپنیز ہیں انہوں نے اپنی پولیسی تو امریکہ نے چینہ کے اوپر جو کیا وہ کانٹینٹ کی وجہ سے نہیں کیا وہ کانٹینٹ کی وجہ سے نہیں کیا وہ ایک کمرشل نہیں سر وہ کمرشل اور وہاں پہ جو ادارے ہیں نیشنل سیکیورٹی کا میل نیشنل سیکیورٹی ہے ہماری طرح نہیں ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ شکاگو میں الکپون کو جب گرفتار کیا تھا تو وہ اس کے مافیا کی سرگرمیوں پہ نہیں ٹیکس فراد پہ کیا اس کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر بہت زیادہ اس کے دور میں بند ہوا گورنمین نے بند کیا اور یہ کسی گورنمین ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ ٹویٹر کس نے بند کیا آپ نے مانا نہیں مانا بھی نہیں آپ نے بتایا تھا آپ کا elle прин� بھی بطایا تھا کہ PTA سے پوچھے PTA کے چیئرمنٹ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہیں پتہ ہے مجھ سے کیوں معافی مغوا ہے گورنمنٹ جو گورنمنٹ ہے اس کو ایکسپیننٹ کرنا چاہیے آپ تو نہیں ہے نا لیکن بند آپ بھی نا تارل صاحب سے رہتے ہیں آپ نے جو پہلے بات کی نا کہ ریاست کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ سچ پھلانا ہوگا ریاست نے کبھی بھی سچ کبھی نہیں پھلایا اس کا کام ہے پروپیگنڈا کرنا کوئی بھی ریاست لینے ان فیک آپ اگر ڈیپ سٹیٹ جہاں پر بھی ہے وہ پروپیگنڈا اداروں کے خلاف نہیں عدلیہ کے خلاف نہیں پرائم انیسٹر کے خلاف نہیں سر مجھ ایٹوپیر ہو جائے گا یہ ایٹوپیر نہیں ہے یہ کانسٹیوشنل ہے اور باہر کے ممالک میں ایسے نہیں ہو جائے جب سے دنیا بنی ہے اس دنیا کا سب سے جو بڑا واقعہ سب سے پہلا واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا وہ فیک نیوز کی بیسیز کے اوپر تھا جب سے دنیا بنی ہے فیک نیوز ہے ورلڈ وار ٹو کی بات کر رہا ہے سبھان اللہ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے کہ اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی مثال دیں سوشل میڈیا پر پابندیوں کو جسٹیفائی کرنے کے سر بات تو سننے میں پابندی کی بات کر رہا کہاں پہنچ گئے ہمارے سر میں پابندی کی بات کر رہا آپ کو کانٹیکس پتا ہے میں کہتا ہوں کہ پابندی کی ہمائے تو کوئی میرے حال ہے آپ کو فاطر اللہ کل شخصی یہ کہہ سکتا ہے آپ آنکھیں بند کر لیں پوری دنیا سے کٹ آف کر لیں ہمیں سوشل میڈیا کو لیک آؤٹ کر لیں ریگولیٹ کرنا چاہیے آپ کو سنہا کر لیں آپ جو چیز ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اگر ٹوٹر پہ نہیں ہے ٹوٹر بند کرنا ہے فیس بک ہے اس دنیا کا سب سے بڑا سوال ہمارے نیسٹر سکیورٹی کو کوئی واقع تھا ہے تو ہمیں اس کا تدارہ کس طرح کرنا چاہیے اس دنیا میں سب سے امپورنٹ سوال جو اس وقت فیق نیوز کے حوالے سے یہ ہے کہ آر بیٹر آف ٹرث کون ہوگا یوٹیوب کے اوپر جتنا بھی فیق نیوز آتا ہے یوٹیوب کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایسا پرائیویٹ انٹیٹی آر بیٹر آف ٹرث نہیں ہو سکتے ہم لوگوں کو فریڈم آف سپیچ دیتے ہیں اور اسی سوال کی وجہ سے بہت سی ریاستیں ہیں دنیا جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے ریگولیٹ کیا ہے اور ان کی وجہ سے صحافیوں کو گرفتار کیا نہیں نہیں انہوں نے گرفتار کیا پولیس میں بھی کیا اور یہ سلپری سلوپ ہے جب صحافی آکے یہ کہنا شروع کریں کہ یہ ریگولیٹ ہونا چاہیے صحافی کے لیے ریگولیشن سب سے بڑی اس کا ایڈیٹر ہے اگر ہم ایزا صحافی بیٹھ کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس کو ریگولیٹ ریاست کرے گی اور ریاست بتائے گی کہ کیا سچ ہے تو وہ ہمارے اپنے لیے اگر ایڈیٹر کا جو آف ہمارے کہ یہ خبر نہیں چاہے گی اب تو یہ ایڈیٹر جو ہے اس کا ایسٹیٹویشن تو اشتہارات ماننے کے لیے مجھے ایڈا کلوز دیں یہ یادب کا ایسٹیٹویشن بھی ایسا ہی ہوگی ہے پارلیمنٹ بھی ایسی ہوگی ہے سب ایسے ہی ہوگی ہے سارے فیک باتیں کتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور یہ سیاستانوں سے زیادہ فیک نیوز کوئی نہیں پھلاتا باقی سب جھوٹ بولتے ہیں باقی سب سچے تو نہیں ہیں آپ کا ایل کپون ختم ہو گیا ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ صحافت کے جو اصول ہیں وہ آلموس سائنٹیفک ہیں اگر آپ ان اصولوں کو لاغو کرنا چاہے اس کے باوجود بہت ساری فیک نیوز مسانفرمیشن کی گنجائش بنتی ہے لیکن ہمیں جو اس وقت لگ رہا ہے ان اصولوں پر بحث نہیں ہوتی بحث یہ ہوتی ہے کہ کس نے ریگولیٹ کرنا ہے اور کتنا ریگولیٹ کرنا ہے اگر ہم سٹوری کی بنت کیو پر واپس چلے جائیں اور یہ اسٹیبلش کر جائیں کہ فیکٹ کو آپ نے بطور فیکٹ اسٹیبلش کیسے کرنا ہے تو بہت سارا جھوٹ از خود ختم ہو جائے گا بدقسمتی سے اس کیو پر پیسے نہیں بنتے